گائے کے نام پر ہتیائے کرنے والے اور گائے کے نام پر گنڈا گردی کرنے والے معصوموں کی جان لینے والے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے بی جے پی سرکار کی سنرکشن میں پرورش پانے والے بجرنگ دل ہندو یوہ وہنی گوڑ سے وادی یا ایسی بہت ساری ہندو سنسائے جو خود کو گائے کا رکشک کہتی ہیں آج ان کی ہی خود ان کے ہی آقاؤں نے پول کھول دی ہے یوگی سرکار میں گوشالہوں میں گوونش کی جو دشہ ہو رہی ہے وہ کافی دینیے ہیں یہاں گائے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے اتر پردیش کے گوشالہ میں گائے بھوکے پیاسے مر جا رہی ہیں لیکن اسے دیکھنے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں کہ ریسز کے کاریکرٹا نے یوگی سرکار اور گوشالے پر کیا کہا ہے میں ہریوم پارا سر راستی ہے سویم شیبک سنگ سے ہی آج امچھراشتھت جو گوشالہ ہے تو وہاں گوونش کی اکیاستھتی ہے یہ جاننے کے لیے یہاں گوشالہ ہمارا اور ان سویم شیبکوں کا آنا ہوا یہاں پر جو گوونش کی دسہ دیکھیں وہ بہت دینی ہے یہاں پر کئی گوونش جو ابھی جیویت ہیں اور جیویت رہتے جرا یہاں دکھائیے کیمرا کر گئے ہاں یہاں یہ آپ کو گوونش دکھائی دے رہا ہوگا اس گوونش کے دیکھیں جیتے جی کان کسی بند پرانیوں نے کھا لیے ہیں جو آنکھ ہے وہ کوئی بند پرانی نکال کے لے گیا ہے خون بہتا ہوگا دکھائی دے رہا ہوگا اور آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ گائے یہ گوونش جیویت ہیں اس عوستہ میں ان کی یہاں کوئی دیکھ ریک کرنے والا نہیں ہے ایسے اور بھی جیویت گوونش پڑا ہوگا ہے دیکھئے ایک گوونش پڑا ہوگا ہے اور یہ بچھرا ہے اس کا کان کوئی بند پرانی کھا گیا ہے اور یہ بھی جیویت ہے مرنہ سے نوستہ میں ہے آئیے یہاں دیکھئے یہ جو بچھرا ہے یہ جیویت ہے یہاں بیٹھا ہوگا ہے اس کے پاس نہ چارہ ہے نہ بھوسہ ہے اور اس کی آنکھ نکال کے کوئی بند پرانی لے گیا ہے یہاں آئیے اس گوونش جیویت ہے یہ گوونش جیویت ہے دیکھئے یہ گوونش جیویت ہے لیکن اس کی آنکھ کوئی بند پرانی نکال کر لے گیا ہے لیکن اس کی دیکھ ریک کرنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے میں ہریوم پارازر میں اس بات کو اوپر تک لے جاؤں گا اگر اس کو یہ دیکھئے ان کے کھانے کے لیے کامرا کامرا کریے ان کے کھانے کے لیے کوئی بیوستہ نہیں ہے دیکھئے یہ کھانے کا ان کا اسٹھان ہے یا کوئی بیوستہ نہیں ہے ایسے مجھے اس پر مجھے اس پر مجھے یہ ہے بی جے پی اور دیش کی نفرتی چنٹووں لٹینگ گینگ کی اصلیت آپ کو بتاتے ہیں کہ جب دوہزار سترہ میں یوگی سرکار ستہ میں آئی تھی تب گوہنش کے نام پر پورے راج میں ظلم ڈھایا گیا تھا لوگوں کو ترہ ترہ سے ستایا جانے لگا تھا اور گوہتیا کے نام پر بیف کے نام پر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا لوگوں کی روزی روٹی چھینی جا رہی تھی آج وہی یوگی سرکار اسی گائے اسی گوہنش کے ساتھ کس طرح کا امانویے ویبھار کر رہی ہے آپ نے خود ہی ویڈیو میں دیکھا اور سن لیا ابھی کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے دیجئے اجازت نمسکار